تو ہیلو گائش سیمپل انویسن والا چینل کے اندر ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا سواگ دتو گائش یار آج کے ویڈیو میں ہم ان ڈسپوزل گلاس سے بنائیں گے ایک ساندار راؤن تو گائش یار آپ اسے بنا سکتے ہیں کافی ایجی طریقے سے یہ مارکیٹ میں آپ کو دو سے تین روپے کے آسانی سے مل جائیں گے تو چلو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو اس کا پچھے کا باغ ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو چلو ہم اس کی فٹا فٹ سے کر لیتے ہیں کٹنگ اور گائش اس کو بنانا کافی ایجی ہے آپ ایجی طریقے سے اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا زیادہ کچھ خرچہ بھی نہیں آئے گا اور یہ سمان آپ کو زیادہ تر اپنے گھر پر ہی مل جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور جو آگے گا سائیڈ ہے اس کو بھی ہم فٹا فٹ سے کٹ لیتے ہیں اور گائش اس کے اندر آپ چھوٹے پٹا کے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کافی سپیس بستا ہے اور گائش اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے گلاس ہے ان سے اور بھی اچھا بنے گا یہ تو ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور اب کیا کرنا آپ کو اس طریقے سے اس کو رول کرنا ہے اور اس کے اندر جو بیچ کے اندر اس طریقے سے ہمیں اس کو بٹھا دینا ہے یہ دیکھئے پورا سینٹر کے اندر فٹ ہو رہا ہے اور سائیڈوں کے اندر چپک بھی جائے گا تو ہم کیا کریں گے گوند کی سائیتہ سے اس کو اچھی طریقے سے چپکا دیں گے تو چاروں طرف ہم اس کے گوند لگاتے ہیں اور پھر یہ اچھے سے چپک جائے گا یہ دیکھئے آپ کو اس طریقے سے اس کو چپکا دینا ہے اور سائیڈوں کے اندر آپ کو اچھے طریقے سے اس کو دبا دینا ہے اور گائش اس کو سکنے دیتے ہیں اور گائش اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ہاتھ بنانے ہیں تو آپ کو اس طریقے کا کوئی بھی پیپر لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور پھر اس کا رول بنا لینا ہے اس طریقے سے اور کافی پتلا ہونا چاہیے یہ تاکہ یہ آسانی سے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو سکے تو چلو اس کو فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں اور سائٹ کے اندر ہم گوند کی سائتہ سے یا پھر آپ ٹیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اور یہ لو ہمارا ہاتھ بلکل تیار ہیں راؤن کے تو اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دینا ہے سوکنے کے لیے یہ دیکھیں ہم نے اچھی طریقے سے اس کو بنا لیا ہے تو یہ لوگ آئنسی اچھے پک کر بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب کیا کرنا آپ کو اس طریقے کا کوئی بھی پی پر لینا ہے اور پھر اس کو उسکے اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو فٹ کرنا ہے تو اس کو فٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کے اندر پین کی سٹرول لگانے پڑے گی تو یہ لوگ آئیسا ہم نے اس کے اندر最近 لگا دیا اور اب کیا کریں جو ہمارے پاس پلہ والا پیپر تھا اس کو ہم کیا کریں گے کٹنگ کریں گے اور پھر اس کے اوپر لگائیں گے تو آپ کو اس طریقے کا کوئی بھی پیپر لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے رول کر کر اور اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور گائیں اس پیپر اگر تھوڑا ہارڈ ہو تو اور بھی اچھا رہتا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کی کٹنگ کر لیے اور اب کیا کریں گے اس کو اوپر سے لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو جو اسٹرو ہے اس کے ناپ کا اس کا کٹنگ کر لینا ہے اور اس طریقے سے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں گا اس بلکل فٹ آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے یہاں پر ہم چپکا دیں گے اس کو تو اس کو آپ چپکانے کے لیے گوند یا ٹیپ کا استعمال کر سکتے ہیں چلو اس کو فٹا فٹ سے چپکا دیتے ہیں تو یہ لوگ آئے اس ہم نے اچھی طریقے سے اس کو چپکا دیا ہے یہ دیکھیں چاروں طرف سے اچھی طریقے سے اس کو چپکا دیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو اشٹرو ہم نے پیپر کی بنائی تھی یہ دیکھیں تو اس کو ہم کیا کریں گے سائیڈوں کے اندر سے کٹنگ کریں گے کیونکہ یہ کافی بڑی ہے تو چلو اس کو فٹا فٹ سے کٹ کر لیتے ہیں اور اس کا سائز آپ کو ناپ لینا ہے تو اتنی بڑی یہ کافی ہوگی اور اس کو کیا کرنا ہے ہمیں موڈ لینا ہے کناروں سے تو غیس یہ راؤن کے ہاتھ بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اب کیا کرنا ہے ہمیں ان کو فٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے تھوڑی جگہ چھوڑی ہے تو کیا کریں گے اس طریقے سے ہم اس کو فٹ کر دیں گے اور دوسری طرف سے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اور غیس راؤن کا سر بنانے کے لیے ہم نے پہلے اس کو پیپر پر ڈروئنگ کر لیا ہے اور اس طریقے سے اس کو رول کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ڈروئنگ اچھی طریقے سے ہماری دکھنے لگی ہے اب کیا کریں گے جو اسٹرو ہے ہے اس کے اوپر اس طریقے سے ہم اس کو چپکا دیں گے اور اس کے اوپر آپ الگ بھی لگا سکتے ہیں یعنی 10 سر آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں فلال ہم ایک ہی لگا رہے ہیں اور اس کو کیا کریں گے چپکا دیں گے ٹیپ کی سائتہ سے اچھی طریقے سے اور یہ دیکھئے کافی اچھی طریقے سے یہ دیکھ بھی رہا ہے اور آپ چاہے جتنے بھی سر اس کے لگا سکتے ہیں تو چلو اس کو فٹا فٹ سے چپکا دیتے ہیں اور یہ دیکھنے میں دیکھئے گائش کافی سندر دکھ رہا ہے تو گائش یار یہ راؤن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے اور اس کے اندرہ آپ پٹا کے وغیرے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے گائش دیکھنے میں بھی کافی سندر دکھائی دے رہا ہے اور یہ دیکھئے آپ اس کے کلر بھی کر سکتے ہیں تو گائش یار امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا